محمد اللہ علیہ وسلم 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 یہ نیابتِ رسول کی پگڑی ہے جانِ شینِ پیمبر کی پگڑی ہے ہم جانِ شینِ رسول سے نائبِ رسول سے دین کی بات سننے آئے ہیں اگر یہ مزاج ہو اور قسم خدا کی آپ کے یہ مزاج دل کے جذبے کے ساتھ ہو رب تبارک و تعالیٰ پسند فرمالے یہی نجات کے ذریعہ یہی پخشش کا سامان ہے آپ بہت نیک کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ رب قبول فرمالے سب اس کے کرم پر اور آپ نے تھوڑا عمل کیا رب نے وہی قبول کر لیا تو وہی ذریعہ نجات ہے وہی بخشش کی سامان ہے میں آپ کو بتاؤں حدیثِ پار حضرتِ مولانا صاحب قبلہ سے یہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں حدیثِ پار دو جملے ہیں مولانا عرشت صاحب سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم آپ پڑھئے سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ بہت بڑا جملہ ہے یا چھوٹا سا جملہ ہے بولیے بھائی بولیے چھوٹا جملہ ہے یا بہت بڑا جملہ ہے میں جتنا پوچھ رہا ہوں اسے ہی بتا یہ چھوٹا سا جملہ ہے لکھئے گا تو آدھے ستر ایک ستر کم سے کم کافی پر اتنا لبا آدھے ستر ہی آ جائے گا سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم لیکن آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنو جی اکرام سنو میری بات آپ کے نبی کیا کہتے ہیں کلمتان ہے حبیبتان دو جملے ہیں دو ٹنس ہیں دو باتیں دو جملے ہیں جو رب کو پسند ہے حبیبتان رب کو پسند ہے جہاں پہ غور کیجئے گا نبی نے کہا کہا رب کو پسند ہے کلمتان ہے حبیبتان ہے صرف کلمتان نہیں کہا کہ دو جملے ہیں سبحان اللہ بحمدہی یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ کلمتان ہے حبیبتان ہے یہ دو ٹنس دو جملے رب کو پسند ہے اور رب کی جب پسند ہے تو فرمایا خفیفتان ہے جب اسے بولوگے تو بولنا بہت آسان ہے بولنا بہت آسان ہے اور چھوٹا ساتھ دو جملے سقیلتان فیل میزان جب میزان عمل میں نیمگی بدی جہاں تھولی جائے گی جب اس میں رکھے جائیں گے یہ دو جملے تو بھاری ہو جائیں گے بھاری یہ دو جملے فی نفسی بھاری نہیں ہوئے رب نے پسند فرما لیا تو بھاری کر دیا میزان عمل سنو بھاری جب میزان عمل میں کوئی عمل ہو جائے تو سور قارعہ میں تمہارا رب فرماتا ہے قرآن مجید سور قارعہ میں تمہارا رب فرماتا ہے سنیے حضرت کیا کہا تمہارے رب لے فَأَمَّا مَنْ سُقْلَتْ مَوَازِنْهُ فَهُوَا فِي اِشَتِنْ رَازِیَةْ میزان عمل میں جس کی نیکی بھاری ہو جائے پس وہ منچاہی زندگی جنب میں گزارے گا یہ چھوٹے سے جملے یہ میزان عمل میں بھاری ہو گئے رب نے پسند فرما لیا تو بھاری کر دیا اب بھاری ہو گئے تو یہ دو جملے کہنے والا جنتی ہے اور جنتی میں جیسے چاہے زندگی گزارے گا یہ جملے رب کو پسند ہے کلمتہ نے ابھی بتا پتا چلا اصل چیز یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی پسند فرما لے بات سمجھ میں آ رہی ہے دو سو رکات آپ نے پڑھ لی اور ایک آدمی دو رکات پڑھتا ہے لیکن دل متوجہ ہے خدا کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف پورا دھیان ہے اس کا اللہ نے دو رکات پسند کر لی تو وہ دو سو رکات کا بھاری قصہ کہانی میں بیان نہیں کر رہا ہوں نہ لطیفہ بازی آپ کے نبی بخاری شریف نبی کی بات ہے آپ کے نبی فرماتی ہے کہ ایک رنڈی توائف پیسے لے کر وہ بدکاری کراتی ہے کبھی اس سے کبھی اس سے سماج کی پوری عورت گریوی عورت کوئی پسند نہیں کرتا ایسی عورت کو سماج کی گریوی عورت ہوتی ہے توائف وہ توائف چلی جا رہی ہے نبی فرماتے ہیں ہمارے نبی وہ توائف جا رہی ہے ایک کوئے کے پاس سے گزری کوئے کے پاس ایک کتا پیاس کی شدت سے ہاپ رہا تھا اور زمین کی نمی زمین گیلی تھی گیلی زمین چاٹ رہا تھا عورت کو تر سے آجیا رنڈی کو تر سے آجیا اس نے عربی موزا خوف چمڑے گا اتارا کھوڑنی میں سے باندھا کوئے میں لٹکایا پانی نکالا اور پیاسے گتے کو پلا دیا اب آپ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گتے کی اتیاز بجھانے کس عمل کو رنڈی کے ایسا پسند فرمایا بڑھو اب مجمع میں کوئی جائے گا نہیں کوئی نہیں جائے گا سب بیٹھے رہے گا آپ کے نبی نے کہا بخاری شریف کی سیدی سے تو کتے کی پیاس بجھائی اس رنڈی نے تو اللہ تعالی نے اس رنڈی کے عمل کو ایسا پسند فرمایا ایسا پسند فرمایا کہ کتے کی پیاس بجھانے کے صدقے اس رنڈی کو بخش دیا بات سمجھ مارے گا تمہاری نیکی کونسی ادا رب پسند فرما لے اب جو پسند فرما لے وہی نجات کے ذریعہ ہے وہی بخشش کا سماد ہے نماز تو فرض ہے پڑنا چاہیے روضہ فرض ہے رکھنا چاہیے زکاة فرض ہے دینا چاہیے لیکن نماز ایسی کہ رب پسند فرما لے روضہ ایسا کہ رب پسند فرما لے زکاة ایسی کہ رب پسند فرما لے حج ایسا کہ رب پسند فرما لے رب کی پسند پر ہماری نجات ہے اور رب کی ناپسندیدگی پر ہمارے لئے علاقت ہے دل کا خلوص ہو آئی شورانات پڑھتے ہیں جو جتنا آرٹیشٹ ہے اتنی بڑا شائر ہے جتنا بڑا پنکار ہاتھ ہلانے والا کمر ہلانے والا تیس ہزار چالیس ہزار نظر آنے لینے والا آرٹیشٹ ہے وہ وہ ناپسند نہیں ہے وہ آرٹیشٹ ہے لیکن وہی سب سے بڑا شائر بڑا آیا تھا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے سو سال پہلے ناپِ نبی نبی کی ناپ شائر پڑھتے تھے تو زبان بھی ناپ پڑھتی تھی اور دل بھی ناپ پڑھتا تھا آنکھیں آنسو بھاتی تھی آپ خانقہوں میں دیکھئے پہلے ناپ خانی ہوتی تھی تو شائر پڑھا ہے تو آنسو بھا رہے ہیں زبان بھی اشعر زبان سے بھی اشعر نکل رہے ہیں اور دل سے بھی نبی کی ناپ ادا کر رہا ہے اور دل سے پڑھتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جاری گا اور جب مقرر تقدیر کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پشت پر نبی کا ہاتھ ہے نہ آج وہ شائر رہے نہ آج وہ مقرر سب کمرشیل ہے سب کمرشیل ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کوئی اصلاح فرمائے اور آپ سب بھی ویسی مزاج رکھیں دینی مزاج بنائیے اور یہ نہیں کہ آپ نے بہت نیکیاں کر لیں نیکی ایسی کیجئے کہ رب کو پسند آجائے رہ کی ایسی کیجئے کہ رب کو پسند آجائے کتے کی پیاس بجھا دی رنڈی نے دنیا کی انتہائی گری ہوئی عورت سماج گری ہوئی عورت اس نے کتے کی پیاس بجھا دی اللہ نے اس کی عمل کو پسند فرما لیا نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی عمل کو پسند فرمایا اور اس رنڈی کے سارے گناہ بخشا رنڈی کوئی ذکر نہیں حدیث میں کہ نماز پڑی روزہ رکھا زکاة دیا حج کیا یہ نبی نے نہیں فرمایا نبی نے اتنی کہا کہ کتے کی پیاس بجھا دی تو اللہ نے اس کی عمل کو پسند فرما لیا اور اس عمل کے سرے میں اس کے سارے گناہ بخش دیئے آپ کا عمل رب قبول فرما لے یہی نجات کا ذریعہ بخشش کا ساما کہ ہمارے اکرام صاحب آگئے اب اسے نچا رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں اس کیمرے میں تصویریں کھیچ رہے ہیں اور اس کی بنے گی ڈی وی ڈی کل آپ اور کل کے بعد بھی دس سال کے بعد بھی آپ اسے دیکھیں گے کمپیوٹر میں لگا کر کہ مولا آسف صاحب کس طرح ہاتھ ہلا رہے تھے کیا تقریر کر رہے تھے دیکھیں گے نہیں ابن الحدہ صاحب کس طرح نانسی کر رہے تھے اور عرشت صاحب کیسے نات پڑھ رہے تھے ڈی وی ڈی پر دیکھیں گے دس سال کے بعد بھی دیکھیں گے دیکھیں گے نہیں ڈی وی ڈی پر دیکھیں گے نا یہ ڈی وی ڈی ہے جس میں تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں ڈی وی ڈی وی وہ ہے جو رب تبارہ وطالہ کی پارگاہ میں بنائی جا رہے ہیں میں نہیں کہتا آپ کا قرآن فرماتا ہے کیا فرماتا ہے سوری زندہ بہت واضح طور پر فرمایا قیامت کے دن جوک در جوک جماعت ہر طرف سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ ان لوگوں کو ان کے عمال دکھا دیے جائیں عمال دکھا دیے جائیں بہت واضح طور پر رب نے فرمایا عمال دکھا دیے جائیں یعنی ڈی وی ڈی تیار ہے رب کی بارگاہ میں اور آپ کو کس سے آپ نے مرا ہے کس کا مال چینہ ہے کس سے آپ نے گالی دی ہے کس کا کھیک چینہ کس کو گالی دی سب ڈی وی ڈی میں تیار جس کا یہ ڈی وی ڈی دس سال کے بعد آپ دیکھیں گے فلم جو دس سال پہلے بنی بیس سال پہلے بنی آج بھی آپ دیکھ لیتے ہیں ویسی رب کی بارگاہ میں لوگوں کے عمال رب تباروں کو تعلیٰ دکھا دے گا دنیا میں تم نے یہ برائیہ کی ہے دنیا میں یہ تم نے ظلم کیا ہے دنیا میں یہ تم نے مال چینہ ہے دنیا میں تم نے یہ مال لٹا ہے دنیا میں یہ تم نے فلا کو دھکا دیا ہے فلا پہ ظلم کیا ہے فلا کو ستایا ہے رب تباروں تعالیٰ کی بارگاہ میں ست تیار ہے لوگوں کے عمال دکھا دیے جائیں سنائے جائیں گے سنائے جائیں گے دیاء بات سمجھ باری ہے یہ رب کی بولی ہے میں نہیں کہتا رب نے کہا لیو رو عمال ہوں تاکہ لوگوں کے عمال دکھا دیے جائیں لوگوں کے عمال دکھا دیے جائیں آگے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَرَيِّرَةٍ اللہ تعالی آمال آپ کے عمل سب محفوظ ہیں اللہ کے ڈی وی ڈی میں وہ دیکھا دی جائیں اور جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی تھی ہے وہ بھلائی دیکھ لیگا اور ذرہ برابر بھی برائی تھی وہ برائی دیکھ لیگا بلکل صاف اور واضح ہے کوئی ادھر ادھر اس میں الگ سے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے آمال دیکھا دے جائیں گے ذرہ برابر ذرہ برابر بالو کو نہیں کہتے اے لوگ ابھی سمجھا دیا کلاس روم سے کوئی بار نہیں جاتا ہے جو کلاس روم سے پڑھائی کے وقت باہر جا رہے ہیں گنیت پڑھا رہا ہو یا بھوگول اتیاز پڑھا رہا ہو یا بھگیان وہ لڑکا سزا کا حق دار ہوتا ہے کلاس ماسٹر اس کی کنیٹی کرتا ہے بنچ پر کھڑا کر دیتا ہے سبق جب ہو رہا ہو جب لیسن پڑھا جا رہا ہو اس دوران کلاس سے جانا ذابطہ کے خلاف یہ کلاس روم ہیں تم سب میرے شاجرد اور میں تمہارا استاذ سائلینڈ بیٹھو خاموشی کے ساتھ میں دین کی قیمتی باتیں سنا رہا ہوں اور اپنے دل سے نہیں رب کی بات سنا رہا ہوں رب کے کلام سے رب نے فرمایا لوگوں کے عمال دکھا دے جائیں گے بلکل واضح بہت نا دیتا ہے تمہارے عمال دکھا دیے جائے گا بھلائی کی ہے وہ بھی دیکھا دیے جائے گا کسی کی مدد کی ہے کسی کو پیسہ دیا بیٹی کی شادی ہے آیا رویا گلگڑایا تم نے اسے دس ہزار دے دیا وہ بھی ریکارڈ میں محفوظ ہے وہ دکھا دیا ہے دکھا دیا ہے تم نے غریب کی مدد کی وہ دکھا دیا ہے گا تم نے مسجد میں دس ہزار چندہ دیا تم دے رہے تھے وہ دکھا دیا ہے گا تم نے مسجد بنانے کے لیے مدرسہ بنانے کے لیے پیسے دیئے وہ دکھا دی جائیں تم نے برائے کی مال سینہ لوٹا سب خدا کی بارگاہ میں مفوظ ہے ڈیویڈی وہ سب دکھا دی جائیں یہ تو سورہ زنزال میں رب نے فرمایا اور اب سنو سورہ یاسین جس کا ذکر مولانا کر رہتے ہیں حضرت بھی پڑھتے ہیں آپ سب بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ روزانہ پڑھتے ہیں سورہ یاسین سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین تو قرآن کا دل کہای آتا ہے قرآن کا دل قرآن کا دل کہای آتا ہے سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں سنو تمہارا رب کیا کہتا ہے سورہ یاسین اليوم نختمو علا فائی وتکلمنا عیدیہ وتشہد ارجلہم بما کانو یک سبو یہ رب کی بات ہے رب کا کلام ہے اس کا ماننا ایمان انہا ماننا کفر تمہارا رب کہتا ہے جس دن زبان پر محل لگا دیا ہے اليوم نختمو علا فائی اس دن ایانت کے دن ہم موں پر پٹی باندیں گے محل لگا تکلمنا عیدیہم اور ہاتھ گواہی دیں گے ہم نے یہ گناہ کیا ہے تکلمنا عیدیہم ید منہ ہاتھ ہوتے ہیں تکلمنا عیدیہم تکلمنا کلامت میں بولتے ہیں بات کرنا تکلمنا ہم سے ہاتھ بات کریں گے ہاتھ کہیں گے ہم نے یہ گناہ کیا بولو یہ سچ ہے کے جھوٹ ہے سچ ہے کے جھوٹ ہے رب کی بات قرآن سورہ آسی تکلمنا عیدیہم ہاتھ کہیں گے ہاتھ کلام کریں گے رب فرماتا ہے ہاتھ کلام کریں گے ہم سے اور ہاتھ کہیں گے ہم نے فلاں کو تھپڑ بارا فلاں پر ظلم کیا ہے فلاں کو دھکا دیا ہے فلاں کا مال چھینہ ہے ہاتھ گواہی دیں گے وَتَشْحَدُ اَرْجْلُوہُ تَشْحَدُ اَرْجْلُوہُ ریجلے کے معنی پیر ہوتے ہیں ارجل کے معنی وہاں پیر جمع تَشْحَدُ اردن بولتے ہیں شہادت گواہی تَشْحَدُ اَرْجْلُوہُ اور لوگوں کے پیر گواہی دیں گے ہم نے یہ گناہ بولو یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے بولو سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ نہیں ہے کہ تمہاری برائی تم نے دنیا میں کی وہ چھپ جائے گی تم نے گالی بکی وہ چھپ جائے گی تم نے مال چھینہ لوٹا وہ چھپ جائے گا سب سب اللہ تعالیٰ کی ڈی ویڈی میں تیار ہے لیورو آمال ہم اب وہ ڈی ویڈی کل قی آمد کے دین رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں دکھا دی جائے گی تم نے یہ برائی دی اور خود تمہارا ہاتھ گواہی دے گا کہ اے مجرم میں نے یہ گناہ کیا ہے اور پیر گواہی دے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تَشْحَدُ اَرْجْلُوہُ بِمَا کانو یا تَسْبُون ان چیزوں کی جو وہ دنیا میں کرتے تھے بات سمجھنا رہی ہے یہ سب ڈی ویڈی و آرہا تو بیکار ہے اس لئے وہ ڈی ویڈی ہے جو خدا کی بارگاہ میں تیار ہو رہے ہیں دروز یہ کس کا جلسہ ہے کیا ہے اس میں پوشٹر میں غوصلورہ کانفرنس غوصلورہ کو جانتے ہو بغداد والے پیر کو جانتے ہو ارے بغداد والے پیر کو جانتے ہو جلسہ تو کر رہے ہو بغداد والے پیر کا آپ رہنے والے ہو گروہ کے کہاں کے رہنے والے ہو آپ کو سمجھایا نہیں کلاس روم سے مجھ جائیے اے بڑھے بیٹھئے بیٹھئے تماشا بنا لیا آپ نے جلسے کو ابھی ہم بلا لحاظ کے آپ بڑھے ہیں پیٹیں گے اسطاز کو حق حاصل ہوتا ہے کہ شاگزوں کی پیٹیں گے میں نے منع کیا کوئی نہیں جائے گا اور آپ یاد رکھئے میں آپ کا محتاج نہیں اگر پیر آپ مانتے ہیں مجھ کو تو پیر سید اسلام قادری پیر نہیں ہوتا پیر مانا ہے تو نائب رسول سمجھ کے مانا ہے جانشیل پیمبر سمجھ کے مانا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو سید اسلام قادری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا نائب رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جانشیل پیمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہاتھ میرا چھومتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہے اس لئے نہیں چھومتے آپ کی عقیدت کہتی ہے یہ رسول اللہ کی اولاد غوث عظم کے خلیفہ ہیں ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور ان کا ہاتھ چھومتے ہیں گوشت ہٹی نہیں چھومتے نسبت پیمبر کو چھومتے ہیں نبی کی نسبت کو چھومتے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ منورجن یہاں ناچ ہو رہا ہے گانا ہو رہا ہے لطیفہ بازی مولانوں کا میوہی آلے آئے لطیفہ سنانا شروع کر دیا کیا ہے بالکل مسخرہ پہ قرآن سناؤ حدیث سناؤ دین کی بات بتاؤ جنت میراہ لکھاؤ قوم آپ یہ نہ سمجھئے کہ جناب میں آپ کا محتاج ہوا اور آپ سے در کر کر کے آپ کی خوش آمد کروں گا میں آپ کا محتاج نہیں آپ کا میرے ہاتھ میں ہاتھ میں آئے میرے حسول سمجھ کے دیا ہے تو آپ میرے محتاج ہیں میں آپ کا محتاج دیا ہے یہ مزاج بنائیے تو دین کی بات آپ سمجھئے گا بھی سنیے گا بھی صحیح اور عمل بھی کیجئے گا پہلے خانخواہ میں لوگ جاتے تھے پیران اعظام تقریر لمبی چوڑی نہیں کرتے تھے لیکن پیر کی بولی پتھر کی لکی سمجھتا تھا پیر نے جو کہ دیا وہی سچ اور حق ہے پتھر کی لکیر ہے پیر کی بات اور گردن کٹا دیتا تھا لیکن پیر کی بات نہیں کرتے تھا آج تو لمبی چوڑی تقریر سمندر بہتا ہے تقریروں کا اثر کچھ نہیں ہوتا سمندر بہتا ہے اثر کچھ نہیں ہوتا پہلے خانخواہ میں لوگ جاتے تھے تو خاجہ صاحب لمبی چوڑی تقریر کرتے تھے لمبی چوڑی تقریر زبان سے بات نکلیوی پتھر کی لکیر مرید سمجھتا تھا جو حضرت نے کہا دیا وہی سنچ اور حق ہے اور وہی ہمارے لئے راہ نجات تھے وہی وسیلے نجات تھے بخشش کا سامان لیکن آج تقریروں پر تقریر اثر کچھ نہیں ہم بھی بے عمل ہم کیا دوسرے کو عمل کی راہ دکھائیں گے اصلاح کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے بخش دے ہم کو آپ سب کو بخش دے بس اس کے کرم کا آثرا ہے ورنہ ہم لوگ تو بڑے گناہگار ہیں میرے دوستو میرے دینی ساتھی ہو آپ رہتے ہو گھروہ میں یہاں سے قریب میں ہے مجھیاؤں مجھیاؤں کے سب لوگ جتنے بھی وہاں ہیں ہندو مسلمان سب آپ کو نہیں جانتے ہیں گھروہ سے قریب ہے گھڑھوہ گھڑھوہ کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں یہاں بشنپور بھی قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں نگر قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں رنکہ اسی زلے میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں حیدر نگر قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں محمد گنگ قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں جپلا قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں ڈارٹن گنگ قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں چھترپور اسی پلامو زیرے میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں لاتحار قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں سدبروہ قریب میں ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں راچی یہاں کا ہٹ گوارٹر ہے وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں لیکن قسم خدا کی یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بغداد ہے یہاں بغداد والے پیر غوث پاک رکھ 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 آپ گروہ کے ہیں گروہ کے قریب مجھیاؤں ہیں مجھیاں والے آپ کو نہیں جانتے گڑھوہ والے آپ کو نہیں جانتے ڈالٹین گنجھ والے آپ کو نہیں جانتے ستپروہ والے آپ کو نہیں جانتے لاتیہر والے وہیں نہیں جانتے آپ کو رانچی والے نہیں جانتے لیکن بغداد والے پیر کو گروہ والے بھی جانتے ہیں مجھیاں والے بھی جانتے ہیں گڑھوہ والے بھی جانتے ہیں ڈالٹین گنجھ والے بھی جانتے ہیں پلابو والے بھی جانتے ہیں گڑھوہ والے بھی جانتے ہیں رانچی والے بھی جانتے ہیں تلکتا والے بھی جانتے ہیں بمبے والے بھی جانتے ہیں دلی والے بھی جانتے ہیں ہندوستان والے بھی جانتے ہیں پاکستان والے بھی جانتے ہیں موٹر ہے اسی کچھے کی صورت اپنا سہرہ بھی تو بات کیا ہے بات وہ ہے جو رب نے کہا بات وہ ہے جو رب نے کہا رب فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُورِ مریم میں آپ کے رب نے کہا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا السَّالِحَاتِ سَيَّجَ الْاُلُهُمُ الرَّحْمَانُ اُتَّا بے شکشوں لوگ ایمان لائے سچے مومن ہیں اور نیک عمل کیا اللہ انہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا اللہ انہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا جو لوگ سچے مومن ہیں اور جو لوگ نیک عمل کیا اللہ انہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے تو جبریلِ امی سے فرماتا ہے کہ جبرائیل میں نے فلاں سے محبت کیا اور تم بھی محبت کرو بات سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں بات آرہی ہے جبریلِ امی صرف فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور جبریلِ امی آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو آسمان کے فرشتے زمین پر بسنے والی مخلوقات کو بکار کر کہتے ہیں زمین پر بسنے والی مخلوقات انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں چرند بھی ہیں پرند بھی ہیں زمین پر بستے والی مخلوقات کو بگار کر کہتے ہیں اے زمین پر بستے والی مخلوقات اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے جبریل امی محبت کرتے ہیں ہم آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں اے زمین پر بستے والے تم بھی اس سے محبت کرو تم بھی اس سے محبت کرو یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے خیر کی تعلیم دینے والے پر جو خیر کی تعلیم دیتا ہے دین کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے بلائی کی راہ کی طرف بلاتا ہے اللہ اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ مشنیاں پانی کی تہ میں اور چوٹیاں سوراؤں میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہے یعنی خدا کا وہ ایسا پیارہ ہو جاتا ہے وہ ایسا دولارہ ہو جاتا ہے کہ زمین کے تہہ میں رہنے والی مشلیاں آسمان کے زمین کے تہہ میں رہنے والی مشلیاں پانی کے تہہ میں رہنے والی مشلیاں سراغوں میں رہنے والی مشلیوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے زمین پر بسنے والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے آسمان پر رہنے والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے فرش والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے عرش والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے وہ سب کب پیارہ ہو جاتا ہے سرکار غوث پاک خدا کے ایسے پیارے ایسے دلارے ایسے لڑھ لے کہ ان کا ڈنکہ زمین پہ بجایا رہا ہے اور آسمان پہ بجایا رہا ہے بروہ یہاں سے ہزاروں میر بغداد سے ہے بغداد یہاں سے ہزاروں میر کے فاصلے پر ہے لیکن سرکار غوث پاک کے عظمت کا ڈنکہ یہاں بھی بجرا صدیہ بھید گئی زمانے گزر گئے لیکن آج غوث پاک بغداد والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ان کا چرچہ گروہ کے سرزبین پر آپ یہاں کے ہیں قریب کے مجھاں والے آپ کو نہیں جانتے نگر والے نہیں جانتے گڑوہ والے آپ کو نہیں جانتے ڈاٹینڈی والے نہیں جانتے راچی والے آپ کو نہیں جانتے لیکن غوث آزم سیکڑوں نہیں ہزاروں میر کے فاصلے پر اور غوث آزم کو گروہ والے بھی جانتے وہاں بھی چرچہ ہو رہا ہے مجھاں والے بھی جانتے گڑوہ والے بھی جانتے ڈاٹینڈی والے بھی جانتے راچی والے بھی جانتے پورے ہندوستان والے جانتے ہیں پاکستان والے جانتے ہیں سب جانتے ہیں موطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی اور کان کھولے ہیں جیسو یاد نے خوشبو کا ہاتھ ہے تو رب نے محبت پہا فرما دی تو وہ چاہیں نہ چاہیں ساری دنیا انہیں چاہتے ہیں ساری دنیا انہیں چاہتے ہیں تو ہمارے چاہنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی رب تبارے اتالہ چاہتا ہے تو دلوں میں محبت پیدا فرما داتا ہے اور وہ سب اسے چاہتے ہیں آپ کے رب نے سمیدان دیا قانون دیا انہاللزین آمنو وعملو السالحات سیجل الرحم الرحمان اتہتا جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت اتا فرما دے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ سچے مومن بن گئے سچے مومن کیا دیکھ رہا ہے تو آپ بابائل بائل کا دیکھ رہا ہے کیا جو کہنا ہے کہ یہ تو مومن دیکھ کر کے مجھ کو دیشتر مجھ کو جان دے ہو میں سہتی سال سے قرآن و حدیث فقہ و تفسیر پڑھا رہا ہوں اور یہ بار بار لڑکا مومن اولاں تو نکالنے کی جورت نہیں ہوتی میرے سامنے میرے سامنے مومن نکال کر کے دیکھنے کی حمد نہیں ہے اس میں اور میرے سے پڑھنے والے حلیبے نہیں ہوتے ہیں حلیبے نہیں پڑھاتا ہوں میں بیس سال پچیس سال اور تیس تیس سال کے لڑکوں کو پڑھاتا ہوں میرے سامنے جورت نہیں ہے کہ مومن نکال کر گھڑی دیکھے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے اور جو کہنا ہے کر دو ہم سے تقریر ختم کرنا ہے تقریر ختم کر دیں اس لئے کہ میں جانتا ہوں میں سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں تو تم کو پسند آئے جنہیں ابھی عاصف اقبال لطیفہ سناتے تو پسند آیا تھا اتنا تھپڑ ماریں گے نہ ہم تو ہوش خراب کر دیں گے ہم ہم کو ڈرڑ نہیں لگتا ہے میں نے بتا دیا میں استاز اور تم سب میرے شاجر اور اتنا پیٹا ہے میں نے اپنے شاجردوں کو کوئی پیٹ پھار دیا میرا جلال اور روبہ آج بھی ہے بار بار گھڑی نکال رہا ہے بار بار موبائل دیکھ رہا ہے دو بار تو دیکھ چکا میں سکون چاہیے میں تقریر رٹی رائے تو ہوتی نہیں ہے ذہن میں مازامین ہیں جس کو میں بولتا ہوں دروشی پڑی اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد مادن جودے والکرمے و آلی و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی بات میں نے جو کہی تھی کہ رب تبارہ تعالیٰ پسند فرمالے آپ کے عمل کو تو وہی عمل ذریعہ نجاتی بحشش کا سامان اس لڑکے نے بخاری پڑا ہے کلمتان حبیبتان حبیبتان کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں پر کلمتان دو ٹنسیں دو جملے لیکن نبی نے حبیبتان کی قید لگا کر یہ واضح فرما دیا کہ میزان عمل میں بھاری ہوگا اس لیے بھاری ہوگا کہ رب کو پسند ہے تو رب نے بھاری ہوگا السور قارعہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَا فِي اِشَتِنْ رَازِيَا جو میزان عمل میں بھاری ہو جائے تو وہ جنتی ہے جنت میں من چاہی زندگی گزارے گا یہ دو جملے نا میرے دوستوں میرے دینی ساتھیوں رب تبارہ وطالعہ پسند فرما لے تمہارا بیٹھنا یہاں دل کی خلوص کے ساتھ بیٹھے یہ سمجھ کے بیٹھے کہ ہم دین کی بات سیکھنے آئے ہیں سننے آئے ہیں سمجھنے آئے ہیں اللہ پسند فرما لے یہی تمہارا سننا اور بیٹھنا تمہارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے بخشش کا سمان بن جائے اللہ تمہاری عدد پسند کر لیتو تو رب تبارہ وطالعہ کی پسند سب سے بڑی چیز سرکار غوص پاک پیران پیر پیر دستگیر رب نے کیا کہا رب نے فرما جو لوگ ایمان لائے اور نیک امل کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا زندگی بر نیکی کرو نیکی کبھی رائے گا نہیں آتی اکرام سنو غور سے نیکی رائے گا نہیں آتی سنو سورہ طلاق کی میں ایک آج سناتا رب کیا فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ طلاق کے پانچھے ستر کے بعدی آئے تھے جو اللہ سے درے یعنی نیکی کرے نیکی کرے نیکی رائے گا نہیں آتی جو نیکی کرے تقوی افتیار کرے خدا کے کہے پر عمل کرے خدا کے کہے پر عمل کرے نیکی کرے یجر لہو مخرجن تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے روزی کے نئے راستے نکالتا ہے تمہارے چاہنے سے روزی نہیں ملتی ہے تمہارے دوڑنے سے روزی نہیں ملتی ہے عمل تو ضروری ہے محنت تو کرنا چاہیے لیکن صرف چاہنے سے اور صرف دوڑنے سے روزی نہیں ملتی ہے رب فرماتا ہے من یتقل اللہ جو اللہ کے کہے پر عمل کرے تقوی افتیار کرے نیکی کرے تو نیکی کا صلاح کارب دیتا ہے آگے فرما یجر لہو مخرجن اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے نکالتا ہے وَيَرْ جُوْقُون مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے قسم خدا کی غور کیجئے رب نے کیا کہا يَرْ حُقُون مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور روزی اس بندے کو جو خدا سے گرے اور نیکی کرے روزی اللہ اس بندے کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا ہے سوچ نہیں سکتا ہے روزی وہاں سے میرے دوستو نیکی کبھی رائے گا نہیں آتی ہے دنیا میں بھی نیکی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بخشش کا سامان ہے نماز پڑھیں ایسی نماز کہ رب پسند فرمالے روزہ رکھیں ایسا روزہ کہ رب پسند فرمالے زکاة دے ایسی زکاة کہ رب پسند فرمالے حج کرے ایسا حج کہ رب پسند فرمالے آپ کا ہر عمل خلوص کے ساتھ نقنیتی کے ساتھ للہیت کے ساتھ خدا کے خشکودی کے لیے ہونا چاہیے تو وسیل نجات کے بخشش کا سامان ہے ذریعہ نجات انہلزی آمنوا وعملوا الصالحات سیجل رحمہ ورحمہ 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 وردہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت عطا فرماتا ہے سرکار غوص پاک کی عظمت کا ڈنکا ہر طرف بجرہ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدنا للدہر لا تقربو اعلیٰ حضرت نیسی کا ترجمہ کیا غصیدِ غوصیہ میں سرکار غوص پاک فرماتے ہیں افل الشموسنا تمام اگلوں کے سورج ڈوب گئے چمکے اور ڈوب گئے لیکن ہمارا سورج ہمشگی کے آسمان پر ہمشہ چمک رہا ہے اعلیٰ حضرت نیسی کا ترجمہ کیا اور ارض کیا اے غوصیہ اعظم آپ کی شان نیرالی ہے سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے اروفیق نور پر ہے سرکار غوص پاک پیران پیر پیر دستگیر کو یہ محبوبیت اور یہ بزرگی جو رب نے عطا فرما دی اس لئے کہ وہ اللہ کے نیک اور صالح بلد نیک اور صالح بلد نیک اور صالح بلد انہ اللہذین آمن وعمل السالحات سید جلولہم الرحمن ادہ جو نیک عمل کرے اللہ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے اور ایسے محبوب کہ زمین والوں کے بھی محبوب ہیں آسمان والوں کے بھی محبوب ہیں زمین پر بھی ان کا چرچہ ہے اور آسمان پر بھی ان کا چرچہ ہے خود فرماتے ہیں قصیدِ غوصیہ خمریہ میں انل جیلی محبوبی نسمی وآل آمید علا راسل جبالی اے لوگو میں جیلان کا رہنے والا ہوں اللہ نے میری ذات سے دینی اسلام کو زندہ کر دیا اور اللہ نے محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ میری عظمت کا ڈنکہ آسمان کی چوٹیوں پر لہرہ رہا ہے آجے فرمایا اے لوگو میری عظمت کا ڈنکہ آسمان میں بجایا رہا ہے اور زمین میں بجایا رہا ہے چرچہ ان کا زمین پر بھی چرچہ ان کا آسمان پر بھی رب نے محبوبیت دے دی تو زمین پر بھی چرچہ آسمان پر بھی چرچہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ محبت دیتا ہے تو جبریل امی سے کہتا ہے محبت کرو اور جبریل امی آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم محبت کرو فرماتے ہیں میرا چرچہ زمین پر بھی ہے میرا چرچہ تو بولی میری عظمت کے ڈنکے زمین میں بجایا رہے ہیں آسمان میں بجایا رہے ہیں میری عظمت کا چرچہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے یہ چرچہ کیوں ملا اس لئے کہ نیک عمل کیا حاضی صاحب حاضی جلزار صاحب نیک عمل کیا آپ ان کے سچے غلام ہیں تو گردم کر جائے لیکن غوث پاک کی بات نہ کٹنے پائے غوث پاک کیوں دل سے مانی ہے صرف زبان سے نہیں غوث کے معنی آتے ہیں فریاد رس غوث کے معنی آتے ہیں کیا آتے ہیں معنی فریاد سننے والا بولو فریاد سننے والا فریاد کو پہنچنے والا یعنی آپ کی پریشانی کو دل کرنے والا غوث فریاد رس فریاد کو پہنچنے والا یعنی فریاد کو پوری کرنے والا غوث کے معنی کیا آتے ہیں بولو فریاد کو پوری کرنے والا فریاد کو پہنچنے والا قصب خدا کی غوث عاظم کا فیضان کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے غوث عاظم فرماتے ہیں من اس طغا سابی کربتین کشفتلہو ومن نادا اسمی فی شدتین فرشتلہو جس نے کسی مشکل میں مشکل پکارا تو میں اس کی مشکل دور کر دیتا جس نے کسی پریشانی میرا نام لیا تو میں اس کی پریشانی دفع کر دیتا اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا سے دفع کر دیتا تو غوث کے معنی آتے ہیں فریاد رس سرکار غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر اللہ کیا ایسے پیارے بندے ہیں کہ نگاہ کرم ڈال دے تو بگلی تقدیر بن جائے بگڑا مقدر سوال جائے اور کل بھل بھل ان کا فیضان جاری تھا اور آج بھی فیضان جاری ہے صفحہ دو سو تیس پر یہ روایت ہے بحجت الاسار بحجت الاسار نحات محتبر کتاب غوث آزم کی سوال اللہ ما شتمو فی مصری 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 ایک ملک ہے تین چار واسطوں سے سنت کے ساتھ انہوں دے غوث پاک کے اقوال اور کرامتیں جمع کی اسی میں فرمایا صفحہ دو سو تیس پر کہ غوث آزم فرماتے ہیں جس نے دو رکارت نماز پڑھی دونوں رکارت ہیں قلو اللہ شریف سلام کے بعد تصویح پڑھا نبی پر درود پڑھا اس کے بعد بغداد کی طرف کھڑا ہو کر مجھ کو پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں سنیے سب سے بڑے مولانا اس ہندوستان کے سب سے بڑے مولانا بلکہ پورے عالمیں اپنے وقت کے پورے عالمیں دین کے مولانا کہتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت نام سنا ہے نا نام سنا ہے عالی حضرت کا کہتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں کسی عمل کے بارے میں جو غوث آزم نے فرمایا کہ دو رکارت نماز پڑھے اسی کے بارے میں کہتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے آزمایا ہے یعنی خود آزمایا ہے یا گانا ہے دو گانا تیرا اے غوث آزم نمازِ غوثیہ پڑھ کر جب بھی میں نے آپ کو مدد کے لیے پکارا آپ کی مدد آگئے آزمایا ہے دل بھی غوثی آزم کو پکار رہا ہے زبان بھی پکار رہی ہو دل بھی پکار رہا ہے تو غوثی آزم کی مدد ضرور آتا ہے آپ میں دے ساتھ پڑھئے یا شیخ عبدالقادر شیعن للہ یا شیخ عبدالقادر شیعن للہ یا شیخ عبدالقادر شیعن للہ عبدالقادر غوثی آزم کا نانا اے غوثی پاک اللہ کے واسطے میری مدد دیجئے ایک سو اگارہ باب روزانہ پڑھئے دل سے اور غوثی آزم کو مدد کے لیے پکارئے انشاءاللہ آپ کی حجت روائی کریں گے کل بھی آئے ان کا فیضان جاری تھا اور آج بھی ان کا فیضان جاری ہے مریدوں کے لیے وہ تصنف فرماتے ہیں مریدوں کی تقدیر بدلتے ہیں مریدوں کی تقدیر سمارتے ہیں بگڑی تقدیر بناتے ہیں بگڑے مقدر کا سمارتے ہیں غوثی آزم کا تصرف ایسا تھا اپنے مریدوں کی تقدیریں بدلتے ہیں اپنے مریدوں کی بگڑی تقدیریں بناتے ہیں بگڑے مقدر کو سمارتے ہیں ان کے مرید نے خواب دیکھا کہ وہ ستر عورتوں سے زنا کر رہا ہے کتنے عورتوں سے زنا کر رہا ہے ستر عورتوں سے خواب نے دیکھا کہ زنا کر رہا ہے برا خواب تھا نین سے جاگا تو پریشان ہو گیا کہ میں نے بہت ہی پورا خواب دیکھے سوچا پیران پیر کی دستگیر میرے پیر ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں اس برے خواب کو بیان کروں حضرت سے دعا کراؤں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا عوری ابھی بیٹھا ہی تھا کہ سرکار غوثی آزم نے ارشاد فرمایا اے شخص تُو نے یہ خواب دیکھا رات کہ ستر عورتوں سے زنا کر رہا ہے خواب میں دیکھا تُو نے میں نے تیری تقدیر میں لکھا دیکھا تھا کہ تُو ستر عورتوں سے زنا کرے گا تو میں نے رب سے دعا کر دی رب سے دعا کی تو اللہ نے میری دعا قبول کر دی اور جو چیز بیداری میں ہونے والی تھی رب نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا تو غوثی آزم کا تصرف ہو تو بگڑی تقدیر بنا دے بگڑے مقدر کو سمار دے جو بیداری میں ہونے والا اسے خواب میں تبدیل کر آ دے وہ بگڑے مقدر کو سمار دے بگڑی تقدیر کو تمہارے پیر سب سے بڑے پیر ہیں بڑے پیر ہیں پیر دستگیر پیر دستگیر سمجھتے ہو پیر دستگیر ہاتھ پکڑنے والا پیر پیر دستگیر کبانے ہاتھ پکڑنے والا گلتوں کا ہاتھ تھامتے ہیں مشکل کو شائعی کرتے ہیں دستگیری کرتے ہیں وہ فریاد سنتے ہیں وہ اور فریاد کے پہنچتے ہیں وہ فریاد رسی کرتے ہیں وہ بگڑی تقدیر بناتے ہیں وہ بگڑے مقدر کو زمرتے ہیں وہ سرکار غوث عظم پیران پیر پھر دستگیر نے مریض سے فرمایا کہ میں نے تیری تقدیر میں لکھا دیکھا کہ تُو سبسر اور دو سے زنا کرے گا میں نے رب سے دعا کر دی تو اللہ نے بیداری میں جو ہونے والا تھا جاگنے کی حالت میں جو ہونے والا تھا رب نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا سنو صفحہ پچھتر پہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اللہ ما شکنفی بغدہ شریف میں ایک سوداگر تھے ابو المزفر ابو المزفر حضرت غوث عظم کے استاذ حضرت حماد دباس جن سے حضرت غوث پاک نے مسئلہ مسائل پڑھاتا فقہ پڑھاتا تھا بوڑے تھے ضعیف العمر تھے بزرگ تھے ابو المزفر حضرت حماد دباس کے پاس حاضر ہوئے کہا حضور میں شام ملک شام سیریہ تجارت کے لئے جانا چاہتا ہوں دعا کے لئے حاضر ہوا حضرت حماد دباس صاحبِ کشفِ بزرگے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابو المزفر تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تُو شام جائے گا تو گھاٹا پائے گا مارا جائے گا گھاٹا پائے گا اور مارا جائے گا ابھی حماد دباس کی بارگاہ ابو المزفر واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں حضور غوث العظم سیدنا عبدالقادر جیلانی پیران پیر پیر دستگیر سے ملقات ہوئے اس وقت غوث عظم جوان تھے استاذ نے کہا تھا کہ تُو شام جائے گا تو مارا جائے گا گھاٹا پائے گا ابو المزفر دے مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے سیدنا عبدالقادر جیلانی سے ملقات ہوئی تو عرض کیا حضور میں شام تجارت کے لئے جانا چاہتا ہوں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تُو شام تجارت کے لئے جا نفع اٹھائے گا اور سلامتی سے واپس آئے گا تُو شام تجارت کے لئے جا نفع اٹھائے گا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا ابو المزفر گئے شام تجارت کی نفع اٹھائے گا ایک دن اپنے کمرے سے غسل کرنے کے لئے ہمام گئے ہمام باتروم غسل خانے میں گئے ہم یعنی جو کمر میں بانتے ہیں جس میں پیسے رکھتے ہیں ہاجی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہم یعنی کمر میں باندھی بھی تھی پیسے تو اس میں روپے تھے وہ کھول کر تاک پر رکھا غسل خانے میں نہائے کپڑے پینے اور بھول گئے ہم یعنی اٹھانا بھول گئے پیسے بھول گئے چلے آئے کمرے میں نہا کر کے آئے تھے نہانے کا اثر تھا کہ غنودری چھاری ہو گئی نین آگئی خواب میں دیکھا انہوں نے نین میں کہ یہ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور بھی لوگ سفر کر رہے ہیں کافلہ جا رہا ہے اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا سب کو مار ڈالا سر قلم کر دیا اور ان کی گردن پر بھی ایک ڈاکو نے تلوار چلا دی بھیانہ خواب تھا آنکھ کھل گئی استراری طور پر ہاتھ جب گردن تک ان کے پہنچا تو گردن پر خون کی تری پائی خون کی تری پائی یاد آیا کہ ہمام میں اپنی ہمیانی جس میں پیسے تھے چھوڑ دیئے ہیں گئے ہمام باترون سے ہمیانی اٹھائی اور پھر کمرے میں آئے اور اس کے بعد بغداد واپس آئے سوچا یہ سارے واقعات میں غوث العظم عبدالقادر جیلانی سے بیان کروں یا ان کے استاذ حمد حمد دباس ابھی وہ گزر رہے تھے راستے سے سوخے سلطان ایک بازار تھا سوخے سلطان بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ادھر سے حضرت حمد دباس آ رہے تھے ملقات ہو گئی انہوں نے کچھ کہنا چاہا اس سے پہلے حضرت حمد دباس نے کہا صحابہ کشف بزرگ وہ بھی تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہیں اب البزفر میں نے تُس سے کہا تھا کہ تُو شام ملک شام جائے گا مارا جائے گا گھٹا پائے گا مارا جائے گا تیری تقدیر میں یہی لکھا تھا لیکن عبدالقادر جیلانی نے رب سے سترہ مطبع تیرے لئے دعا کی تو اللہ نے جو پیداری میں ہونے والا تھا جاگنے کی حالت میں ہونے والا تھا اسے رب نے خواب میں تبدیر کر دیا تو غوثی آزم وہ ہیں جو تقدیر بدلتے ہیں بگڑی تقدیر سمارتے ہیں بگڑے مقدر کو سمارتے ہیں لیکن دل سے پکارو حالہ حضرت نے کیا کہا خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یا جانا ہے دو گانا تیرا اتنے بڑے عالم کر رہے ہیں کہ میں نے آزمایا ہے کہ اے غوثی آزم جب بھی میں نے دل کے خلوص سے آپ کو پکارا ہے آپ کی مدد آگئے دل کے خلوص سے غوثی آزم کو پکارو انشاءاللہ ان کی مدد آئے گا سرکار غوثی پاک پیرانے پیر اے لڑکا سورا ہے میرے سامنے مس ہویا گا ابھی تجھے بلاؤں گا دونوں کان اٹھوں گا دو چپت ایک دائیں میں اور ایک بائیں میں مارو گا کھڑا ہو جا کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو جا ہاتھ پر جھاڑ کر کے بیٹھ بیٹھ ابھی ناچ ہو رہا ہوتا تو تو مطلب یہ کہ غور سے ناچ دیکھتا دین کی خالص بات ہو رہی ہے تو سورا میں نے کہہ دیا نا کہ نماز ایک ہزار رکار پڑا رب پسند فرمالے تو بہت بڑی بات ہے اور دو رکار نماز پڑی اور رب نے پسند فرمالیا تو وہی دو رکار نجات کے ذریعے ہیں یہ بخاری کے حدیث ہے قصہ سے کہانی نہیں ہے کہ رنڈی چلی جا رہی ہے کتہ پیاسا بھیلا رنڈی کو تر سے آگیا موزہ چمڑے کا اتارا اڑنی سے باندھا کنوے میں ڈالا پانی نکالا پیاسے کتے کو پلا دیا اللہ نے یہ عمل نبی فرماتے نبی فرماتے میں نہیں کہتا اور نبی کی بولی وحی الہی ہوتی نبی کی بولی وحی الہی لا ينتقو عنی الحواء انہواللہ وحیی وہا نبی کوئی بات کہتے ہیں تو وحی الہی ہوتی نبی نے فرمایا کہ اللہ نے رنڈی کو سمل کو قبول فرمایا اور اس کے صدقے میں اس رنڈی کے گناہ بخش تو تیرا عمل کونسا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہا نہیں آسکتا میرے دوستو میری دینی ساتھیو دو حدیث پاک ذہن میں ہے بلکہ دو تین حدیث اس سلسل میں چار حدیث جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور آپ اپنی زندگی سمارو سبحان اللہ مولانا لوگ کہلواتے ہیں مولانا لوگ کہلواتے ہیں تو کہتے ہیں دس نیکی ہے ایک حرف کے ادا کرنے میں اب تمہیں میں سناتا ہوں تمہارے نبی کہتے ہیں یہ بخاری کے حدیث ہیں تمہارے نبی کہتے ہیں کفارت المجلس کفارت المجلس اذا قامل عبدو ان یقول سبحانک اللہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھو مجلس جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں تم لوگ اپنے ڈھابے میں بیٹھتا ہے دالان میں بیٹھتا ہے کمرے میں بیٹھتا ہے تو کمرے میں کب شب سوتی ہے کچھ بھول چوک ہوتی ہے کچھ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں تو بھول چوک اگر ہو گئی بیٹھتے ہیں تو بھول چوک کا کفارہ یہ ہے یعنی اس بھول چوک کو مٹانے والی چیز یہ ہے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے کہ جب تم کھڑے ہو اس بیٹھت میں اس مجلس سے کھڑے ہو تو یہ کہو سبحانک اللہم اے اللہ پاکی تیرے لیے اے اللہ پاکی تیرے لیے اس جملے کے صدقے میں تمہیں تم سے بیٹھتے ہیں جو بھول چوک ہو گئی گناہ ہوا ہوگا اللہ اور گناہ بخش دے گا بولو سبحان اللہ یہ فضلیت نبی نے بیانتی ہے کہ جب مجلس سے اٹھے تو مجلس میں بھول چوک ہوتی رہتی ہے تو بھول چوک اور گناہ کو مٹانے کیلئے یہ کہے سبحانک اللہم بحمدتا اے اللہ تو پاک سبحان اللہ اے اللہ تیرے پاکی بیان کرتے ہیں تیرے ہم دے کرتے ہیں اللہ یہ جملے کے صدقے میں ہوئی بات سمجھ میں آئی سمجھ میں بات آئی تو سبحان اللہ آپ روزانہ پڑھا کیے بولی سبحان اللہ بحمدت بولی سبحان اللہ العظیم یہ بخاری کی حدیث ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدت سبحان اللہ العظیم یہ جملہ یہ ٹنس اللہ کو بہت پسند ہے کلمتانِ حبیبتان یہ رب کو پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ سقیلتانِ فی المیزان جب میزانِ عمل میں رکھا جائے گا ترازو میں قیامت کے دن جس سے تولہ جائے گا تو میزانِ عمل میں بھاری ہو جائے گا جب میزانِ عمل بھاری ہو جائے گا تو رب نے کہا کہا سورِ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَا فِيْئِ اِنشَدِ الرَّازِيَا جس کا میزانِ عمل بھاری ہو جائے تو رب فرماتا ہے تو من چاہی زندگی میں رہے گا یعنی جنتی ہوگا جیسے چاہے رہے گا بولو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہِ الرَّزِيمِ بولو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ الرَّزِيمِ یہ سو بار روزانہ پڑھا کرو سنو بخاری کتاب الدعوات بھی حدیث تمہارے نبی کہتے ہیں من قالا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِن مِيْتَ مَرَّةً خُطت خطایا ہو وَإِن کَانَ زَبَدًا بَحْرَةً جس نے روزانہ سو بار سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ پڑھا تو اس کے سارے گناہ بخش دی آتے ہیں گرچہ وہ گناہ سمندر کے چھاچ کر دا بولو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ میرے دوستو اپنی دینی زندگی بناو سچے مسلمان بناو تم اپنی عظمت کو نہیں پہچاند کتنا بجا ہے مولانا اب دیکھ کے بجاوئے اب دریئے نہیں میں پوچھ رہا ہوں چار بھی اعظام کے وجہ ہوتی ہے چار بھی ہوتی ہے ابھی تو میری بات ہی ابھی تو بالکل وہ تمہید ہماری ہے غوثِ عظم تو میرا ایسا اسپیشلی موضوع ہے اسپیشل موضوع ہے اس پر میں بہت دیر تک بول سکتا ہوں سمجھا سرکار غوثِ پاک کی ذات پر لیکن نصیت کے چند باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نصیت کی باتیں میرے ذریعے ہیں اور میری ذات سے رب قبول فرمالے یہی نجات کا ذریعہ ہے میرے دیرے ہیں بخشش کا سامان اے مولانا حاجی صاحب سنیئے دیکھو تم سچے مسلمان بانو نبی کے سچے غلام گردن کڑ جائے لیکن نبی کی بات نہ کٹنے پائے گردن کڑ جائے لیکن نبی کی بات نہ کٹنے پائے ابھی میں لگ بگ تین گھنٹہ میں مہمولا مانپور میں مانپور یہاں رنکہ کے بغل میں ہے وہاں پر چھوٹا سا محلہ بسا ہے نوری نگر بسے بے لوگ ہیں کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے اور نوری نگر چھوٹی سی جگہ میں پندرہ لاکھ چندہ ہوا پندرہ لاکھ چندہ پندرہ لاکھ سے زیادہ ہوا پندرہ لاکھ سے زیادہ چندہ میں نے نہیں کرایا رب تبارہ و تعالیٰ نے دلوں میں کہ جذبات پیدا کر دیئے پندرہ لاکھ چندہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے چھوٹی سی جگہ یہ سب رب رب کی عطا ہوتی ہے رب کا کرم ہوتا ہے میرے دوستوں سچے مسلمان بنو رب تبارہ و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فرمایا یہ بات تو بڑی دنبی ہے لیکن مختصران سن لو تمہارا فرماتا ہے تمہارے بارے میں سورہ انخال دسویں پارے میں ایکم منکم اشرونا سابرونا یغلبو میں ہوتے ہیں یہ قرآن ہے یہ کیا ہے ماننا ایمان اور ناماننا کف ایک طرف بیس آدمیوں اور ایک طرف دو سو آدمیوں اور دونوں میں لڑائی ہو تو کون جیتے گا بیس آدمی جیتیں گے یا دو سو ارے بولو دو سو جیتیں گے عقل یہی کہتی ہے فکر یہی کہتی ہے سوچ یہی کہتی ہے لیکن تمہارا رب فرماتا ہے ایکم منکم اشرونا سابرونا یغلبو میں ہوتے ہیں اے مسلمانوں تم سچے مسلمان ہوگے سبر کرنے والے تو تم بیس بھی ہوگے تو دو سو پر بھاری رہو بولو سچ ہے جو جھوٹ ہے رب نے کہا بیس بھی ہوگے تم تو دو سو پر بھاری رہو گے بیس ہوگئے تو دو سو پر بھاری رہو گے تو کھوپڑی تو ایک طرح کی آنکھ ایک طرح کی ہاتھ ایک طرح کی زبان ایک طرح کی ناک ایک طرح کی پیر ایک طرح کی جسمی تو ایک طرح کا ہے فرق یہ ہے کہ ان کے پاس صرف جسمانی قوت ہے اور تمہارے ساتھ جسمانی قوت بھی ہے اور مومن ہو دل میں ایمان کا دیا جل رہا ہے ایمان کا چراغ روشن ہے ایمان کی روشنی ہے ایمان کی زیا ہے ایمان کا نور ہے تو تم تنہا نہیں ہوتے جب مومن ہو اور ایمان کا دیا جل رہا ہے ایمان کا چراغ روشن ہے ایمان کی روشنی ہے ایمان کی زیا ہے ایمان کا نور ہے تو خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی مستد تمہارے ساتھ ہوتی ہے تم مومن ہو تو خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے اللہ کی حسن تمہارے ساتھ ہے اسی لیے تم بیس بھی ہوتے ہو تو دوست پر باری 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 بات سمجھ بھائی کہ رب نے تمہاری حضبت بیان کی رہی گی تم کون ہو پہچانو اپنے آپ کو کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا بننا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اپنے کو سچا مسلمان بناو نبی کا سچا غلام بناو گردن کر جائے لیکن نبی کی بات نہ کٹنے پائے میرے دوستو گھر پکا بنا دیا سنگ مرمل لگا دیا مزائک کرا دیا گھر پکا بنانے سے گھر پاک نہیں ہوتا سنگ مرمل لگانے سے گھر پاک نہیں ہوتا بلکہ وہ گھر پاک ہوتا ہے جس گھر پہ قرآن پڑھا پڑھایا تھا وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں درود پڑھایا تھا وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں کلمہ پڑھایا تھا وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں تصویم پڑھی آتی وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں استغفار پڑھایا تھا وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں خدا کی حمد پڑھی آتی وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں رسول کی نات پڑھی آتی وہ گھر پاک رہتا ہے جس میں بزروں کی منقبتیں پڑھی آتی وہ گھر پاک رہتا ہے آپ ٹی وی پر ناچ دیکھتے ہو ناچ دیکھتے ہو نا لڑکا ناچ رہا ہے لڑکی ناچ رہی لڑکا لڑکی کو چوم رہا ہے لڑکی لڑکے کو چوم رہی ہے لڑکا لڑکی کو دبوچ رہا ہے لڑکی لڑکی کو دبوچ رہی ہے یہ بتاؤ قرآن حدیث اپنی جگہ ہے اپنے دل سے پوچھو کہ جہاں لڑکا ناچے لڑکی ناچے لڑکا لڑکی کو چومے اور لڑکی لڑکے کو چومے لڑکا لڑکی کو دبوچے اور لڑکی لڑکے کو دبوچے وہاں خدا کی رحمت آئے گی بولو ایمان سے بولو خدا کی رحمت آئے گی بولو نوجوان وہاں خدا کی رحمت آئے گی وہاں شیطان آئیں گے وہاں بھوت آئیں گے وہاں سب آئیں گے وہاں خبیص آئیں گے اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے گھر میں خدا کی رحمت آئے تو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت پڑھو اللہ کی رحمت آئے گی کلمہ پڑھو اللہ کی رحمت آئے گی درود پڑھو اللہ کی رحمت آئے گی استفار پڑھو اللہ کی رحمت آئے گی خدا کی تصویح پڑھو اللہ کی رحمت آئے گی میں نہیں کہتا تمہارے نبی کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے سنیے مولانا گزار صحاباتی اور سب آپ سب سنیے آپ کے نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں سچے ہیں نا آپ کے نبی کہتے ہیں اللذین یقرعون القرآن نزلت لہب السکینہ وقشتم الرحمہ وعفتم المقلائقات جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے سچے کے جھوٹے ہیں آگے کہا خشتم الرحمہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت دھاپ لیتی ہے دھاپنا سمجھتے ہو ارے دھاپ لیتی تمہارے نبی نہیں کہا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت دھاپ لیتی ہے یہ دیکھو مائک میں میں نے دھاپ دیا اب یہ مائک پر گرد نہیں آئے گی دھول نہیں اس لئے کہ چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا ٹوکری جانتے ہو ٹوکری ارے ٹوکری جانتے ہو ٹوکری سے مرغہ مرغی دھاپ دو تو بلہ آگے کھا لے گا چاروں طرف سے ٹوکری سے محفوظ ہو گیا تمہارے نبی نے فرمایا نبی سچے نبی نے فرمایا جو لوگ قرآن پڑھتے تو اللہ کی رحمت دھاپ لیتی ہے یعنی چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرتی ہے جہاں اللہ کی رحمت چاروں طرف سے جس کی حفاظت کرے اسے شیطان پکڑے گا بھوٹ پکڑے گا خبیص پکڑے گا آسیب پکڑے گا نہیں نے پکڑے گا تو نبی نے کتنی اچھی تعویز بتا دیا اچھا تعویز بتا دیا جہاں بڑیاں تعویز بتا دیا نا بڑیاں تعویز کہ قرآن پڑھو گے تو دہا تمہیں بھوٹ پکڑے گا نہ آسیب پکڑے گا نہ خبیص پکڑے گا اس لئے کہ اللہ کی رحمت نے اس لئے دھاپ دیا بات سمجھ بڑھیاں تعویز بتا دی تو بڑھیاں تعویز تمہیں استعمال نہیں کرو گے کہ قرآن پڑھیں بل پیر صاحب آگئے پیر صاحب بڑھیاں تعویز لکھ دیجئے کہ میرے گھر سے بھوت بھاگ جائے خبیص بھاگ جائے آسے بھر یار ارے تمہارے نبی پیروں کے پیر نے سب سے بڑھیاں تعویز بتا دی کہ قرآن پڑھو گے تو اللہ کی رحمت تمہیں دھاپ لے جو لوگ قرآن پڑھتے فریشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں گھیرے میں لینا سمجھتے ہیں ارے ایدہ چندر بنسی آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اب وہ تو منشتر بن گیا تو منشتر بن گئے چندر بنسی تو پہلے ایک دو تین باڈیگار اب بیسو پارٹیگارڈ ہے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے گی ان کے انگرکشت حکومت نے دیئے ہیں کہ میرا منشتر ہے اس کی حفاظت کرنا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے انگرکشت چلتے ہیں کہ کوئی دشمن گولی نہ چلا دے کوئی مدر نہ کر دے کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو جس طرح منشتروں کی حفاظت کے لیے انگرکشت چلتے ہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں دوبارے نبی کہتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے فرشتے اسے کھیرے بھی لے کے چلتے ہیں یعنی فرشتے اس کے لیے انگرکشت بن جاتے ہیں سپاہی بن جاتے ہیں اب فرشتے جس کے سپاہی بن جاتے ہیں اسے کوئی نقصان پہنچائے گا نہ شیطان نہ بھوت نہ عصب نہ خبیص نہ آفات نہ بن جاتے ہیں تو قرآن پڑھے گا کیا نہیں پڑھے گا بول پڑھے گا نا ارے نوجوان سب پڑھے گا قرآن چل ہاتھ اٹھاؤ سب ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ماریں گے دو دو چپا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ کم سے کم ایک صفحہ قرآن ضرور پڑھوں گا اللہ تعفیق پتہ فرمائے پڑھے گا نا قرآن اور قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو ابھی صفح لے حافظ گلدار صاحب آ کر کے یا ان کو اپنے گھر پٹیوشن کے لئے بلا کر ان کے یا ان کے شاہددوں سے قرآن پڑھنا سی نبی پر ایمان لائے لو سب تبوت پوچھتے تھے مکہ میں مکہ میں بھو پوچھتے تھے کوئی چالیس سال کے بعد مسلمان ہوا تو اس پچاس سال کے بعد مسلمان ہوا چالیس سال کے بعد تیس سال کے بعد تب نے قرآن سنا اور قرآن جانا تو چالیس پچاس سال کے بعد قرآن سیکھنا اور پڑھنا یہ تو صحابہ کی سنت بڑھاے میں بھی قرآن سیکھنا یہ صحابہ کی سنت بڑے ہو گئے تھے تب کلمہ پڑھا تب اور قلو اللہ یاد ہے کہ نہیں تم لوگوں الحمدللہ یاد ہے تو کھیت کیاری میں بیٹھے ہو وہاں قرآن نہیں قلو اللہ دس بار پڑھ لو تو بھی قرآن پڑھنا ہو گیا الحمدللہ دس بار پڑھ لو تو بھی قرآن پڑھنا ہو گیا ہوا کی نہیں تو کھیت کیاری کو بھی فرشتے وہاں بھی حفاظت کریں گے وہاں بھی گھیرے میں لے لیں گے میرے دوستوں قرآن پڑھو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت اور رسالت کا کلمہ اسے پڑھا کرو کم سے کم سو بار تمہارے نبی کہتے ہیں ترازو کہ ایک پلے میں پوری دنیا یعنی آسمان زمین چاند سورہ پتھر پہاڑ رکھ دی جائیں اور دوسرے پلے میں کلمہ رکھ دی جائیں تو کلمہ کا پلہ بھانی رہے گا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کم سے کم سو بار پڑھا کرو موٹر سائیکل چلاتا ہے جی نہیں چلاتا ہے نا گانا گاتا موٹر سائیکل چلا رہا ہے آج کل ایکسیڈنٹ بود ہوگا اللہ تجھے سلامت رکھے لیکن مرنا ہے موٹر سائیکل کہیں بھڑ گئی اور مر گیا تو گانے پر موت ہوگی لیکن تُو نے عادت بنا دی ہے کہ بیٹھا ہے تو بھی دھیرے دھیرے پڑھا اللہ اللہ محمد رسول اللہ چل رہا ہے تو بھی پڑھا اللہ محمد رسول اللہ لٹا ہے تو بھی پڑھا اللہ محمد رسول اللہ اگر موٹر سائیکل پھڑ گئی خدا نہ خواستہ تُو مر بھی گیا تو کلمے پر تو موت نصیب ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے کلمہ پڑھا کر دن بر میں سو بات بول صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم بول صل اللہ علیہ وسلم مانا ہوئے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے نبی پر مختصر جملوں میں یہ درود و سلام ہے اسے روزانہ پڑھا کرو کم سے کم سو بار بیٹھے تو بھی لٹے تو بھی چل پھرے تو بھی بولو استغفراللہ استغفراللہ یہ بھی سو بار پڑھا کرو اور سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ بچوں تینتیس بار میں نے جو تسبیح بتائی اگر یاد رہے تو وہ بھی پڑھنا یہ بخاری شریف جو حدیث کی بڑی موتبر کتاب ہے اس کی آخری حدیث ہے کلمتانِ حبیبتانِ خفیفتانِ علی اللسان سقیلتانِ فیلمیزان سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ میرے ساتھ پر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ گروہ کے مسلمانوں آپ سے ہمارا تعلق آج کا نہیں صدیوں کا دس سو اکتن ہجری میں یہ پلامو فتح ہوا گڑوا پلامو یہ کی تو تھا یہ پلامو آپ جاؤ بطلہ نشن پارک جیسی پارک کروگے ایک راستہ اتر کی طرف جاتا ہے چھ سات کلومیٹر کے بعد جنگل کی طرف جاؤگے تو وہاں ایک قلعہ ملے گی بہت بڑا قلعہ تم جتنا گروہ کی آبادی ہے نا اس سے دوگنا تیگنا قلعہ ہے آج بھی قلعے کی کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا قلعہ تھا بہت بڑی حکومت تھی راجہ چیرو کی وہ قلعہ فتح کس نے کیا بیہار کے حاکم نواب دعوت خان وہ مرید کہاں سے تھے ہمجھے شریف سے سیدنا دادا سیدنا پاک ہمشری سیدنا بغدادی کے پوتے سیدنا عبالمعالی رہت اللہ علیہ سے مزید تھے پیر کی محبت میں دعوت نگر شہر قریب میں بسایا نواب دعوت خانے دس سو اکتر ہجری میں اپنے ساتھیوں اور ہمریوں اور لشکر کے ساتھ وہاں حملہ کیا قلعہ فتح کیا آج بھی مسجد قلعہ کے اندر اور مسجد قلعہ کے باہر شہدہ کی مزار پکار پکار کر رہیے کہ اپنے خون سے ہم نے یہاں اسلام کا چراغ جلایا اسلام کا چمن شاداب کیا تو امجر شریف کا امجر شریف سے یہاں کلمہ پھیلا امجر شریف کے ماننے والوں نے یہاں کلمہ پھیلایا اسلام کا چمن شاداب کیا میرے دوستو ہمارا اور تمہارا تعلق بہت پرانا ہے صدیوں کا ہے اور یہ تو اٹوٹ ہے حضرت مولا غیاس صاحب سملا بیٹھیں آپ ان سے بھی عقیدت رکھتے ہو سیدوں سے محبت رکھتے ہو نبی کی نسبت کو قائل ہو ہاتھ چونتے ہو گوشت ہڈی کو نہیں چونتے نسبت پیمبر کو چونتے ہو میرے دوستو میرے دینی ساتھیو تمہارے نبی کہتے ہیں کلو سببیونہ سبی ان قطعو ان لا سببیونہ سبی ہر رشتہ ہر تعلق قیامت کے دن ٹوڑی آئے گا لیکن نبی کا رشتہ روحانیت کبھی نہ ٹوٹے گا وہ صدا بہار ہے اور سرکار غوصفات پر تو ابھی ہماری تقریر تو بلکل تھوڑی سی ہوئی ان پر تو میں زیادہ کہنا سکا وقتی نہیں مشکل مل پاتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو اور یہی اصلاح بیرا کرنا رب کو پسند آ جائے تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے میری بخشش کا سامان ہو جائے میرے دوستو اور میرے دینی ساتھیو سرکار غوصفار ہی قدر امجہ شریف انہی کی چوٹ انہی کے اولاد بغداد سے آئے نبی کے حکم پر اسلام کا چراغ جلانے آئے اسلام کا دیا روشن کرنے آئے اسلام کے چمن کو شاداب کرنے آئے اسلام کے ڈوپتی نبضی و قرار زندگی دینے کے لیے آئے سیدنا محمد بغدادی محمد نام نبی کے نام پر نسبت روحانی جوتا پہنتے ہیں آپ لوگ نے جوتا جوتا کتنے کہاتا ہے جوتا کتنے کہاتا ہے اب بول کتنے کہاتا جوتا ہاں دو سو چار سو کا دس ہزار کا آتا ہے برانڈٹ کمپنی کا پندرہ ہزار کے جوتا تو پندرہ ہزار کے جوتا قیمتی ہے کہ نہیں بول پندرہ ہزار کے جوتا تمہارے سر پر رکھ دیا جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے ارے بول پندرہ ہزار کے جوتا تمہارے سر پر رکھ دیا جائے تو خوش ہو جاؤ گے ناراض ہو جاؤ گے جوتا رکھنے والے سے جھگڑا ہو جائے گا لیکن قسم خدا کی نصیب جاگ جائے قسمت بیدار ہو جائے اور تمہیں تمہارے نبی کا پھٹا پرانا جوتا مل جائے تو پھیک دھو گے سر کا تاج بنا ہو گے نبی کا جوتا مل جائے غوث پاک خاجہ پاک سیدنا پاک کا جوتا مل جائے تو سر کا تاج ہے زندگی کی میراج جوتا پندرہ ہزار کا لیکن نسبت سے محروب ہے لیکن نبی کے قدم سے نسبت پالی جوتے نے غوث پاک کے قدم سے پالی پھٹا پرانا بھی ہے تو سر کا تاج ہے زندگی کی میراج جو سر پر رکھنے کو مل جائے نہ لے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاج دار ہم کپڑے کی دکانوں میں جاتے ہو نا ابے کپڑے کی دکان میں جاتا کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر چونے تو دنیا کہے گی پاگل ہے کیا کہے گی آدھا قرآن شریف سے لپڑ دو قرآن شریف سے قپڑ لپڑ گیا نسبت قرآن سے ہو گئی تو اس کپڑے کو چومتے ہو گئے ہیں چومتے ہونے ہو نا چومتے ہونے ہونے کپڑا وہی دکان میں تھا تو چومتے نہ تھے وقت آج نسبت پا گیا تو کپڑا بھی عزت والا بن گیا عظمت والا بن گیا کپڑے کی تقدیر سمر گئے کپڑا نسبت قرآن سے پائے تو کپڑے کی تقدیر سمر جائے تمہاری نسبت روحانی حضور غوثی آزم سے ہو جائے تو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدر سمر جائے یہ بلب دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بلب سو روپے کا ہوگا پانچ سو روپے کا ہوگا بہت اچھا حافظ گلزار سامنے لگائے تیمتی تار بھی اچھے ہیں کار تار بھی اچھے بٹن بھی اس کا بہت اچھا لیکن بٹن دبایا تو بلب روشن نہیں ہوتا جبکہ بلب قیمتی ہے تار قیمتی ہے بٹن قیمتی ہے تو مولانا عرشت صاحب نے کہا شاہر اسلام نے کہ حافظ گلزار صاحب آپ کتنے بھولے ہیں کہ بلب تو آپ نے قیمتی لگا دیا تار بڑا قیمتی لگایا بٹن آپ نے بہت اچھا لگایا لیکن پاور ہاؤس سے سپلائی ہونے والی بی بی سے کنیکشن نہیں جوڑا کنیکشن اگر جوڑیں گے تبھی پل بے روشن ہوگا کنیکشن نہیں جوٹے گا تو تبھی پل بے روشن نہیں ہوگا تو روحانیت کے پاور ہاؤس سرکار غوثی آزم کی ذات پاک پیرانے پیر کی ذات پاک ہے پیر دستگیر کی ذات پاک ہے ان سے رشتہ غلامی کا جوڑ لو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدر سمر جائے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کھڑے ہوگا ابھی بہت کچھ کہنے کو تھا لیکن مختصر کر دیا میں نے کھڑے ہوگا مصطفی جان رحمت لاکھ و سلا شمو بزے میں ہدایت لاکھ و سلا شہر یار رم تاجدار ہے رم شہر